کرتا ہے اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا میں تو پاکستانی عوام کو اگر ان کے ودیل کو یہ اعتراض ہے کہ ہم پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں تو ہم آج بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قانون کی انٹرپیٹیشن یہاں پر کی جارہی ہے اس کی قانون میں کوئی بنجائش دی اور سپریم کورٹ کے اپنے ہی کیورد فیصلوں کے یہ خلاف ہے لڑلے خان نے انہی تاخیر ہرگوں کو استعمال کیا ہے آج وہ جیل میں ہوتا اور گوٹ ٹو سی او نے ریلیز نہ کیا ہوتا تو کل عبدالعزاق شہر کو شہید نہ کیا جاتا یہ جرت کہاں سے آتی ہے کہ آپ اپنے خلاف کیسز کے اندر جو درخواست گزار ہیں جو وکیل ہیں جو پیروی کرنے والے ہیں آپ ان کو قتل کروا دیں اب یہ میں نے بات کی تو پوری دنیا جاگ اٹھی کہ دی آپ نے یہ بات کیوں کر دی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیتی کل ان کے بیٹے کی طرف سے نامدد پرچہ کر آیا گیا عمران حضی صاحب میں کہ میرے والد عمران خان صاحب کی خلاف سنگین قداری کے مقدمے میں پیش ہو رہے تھے درخواست گزار تھے اور عمران خان صاحب کیمہ پر ان کو قتل کیا گیا ہے اب ایک شخص قتل پر اتر آیا ہے پہلے اسے دوشہ خانہ کی چوری کی القادر کی کرپشن کی اس نے بیلیٹری سنامی کیا اس نے بی آر ٹی کی یہ رانجہ صاحب اور ہم میرے موجود تھے بھائے اور جس برے طریقے سے حملہ کیا گیا دیکھیں یہ کون لوگ ہیں یہ کرمینل مینڈڈ لوگ ہیں جن کو عدد پڑ گئے جن کا خیال ہے کہ ان کا وجود پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا میسیج ناؤڈ این کلیر ہے اور یہ تاثیری حرب استعمال کرتے رہے ہیں اینڈ پہ جب دیسیجن آنے ہیں تو یہ صفحہ بسل پہ دیسیجن میں لکھا جائے گا کہ آپ تب تب پیش نہیں ہوئے تب تب یہ بہانہ کیا یہ کرے بہانے کرے اس کو ڈلے مگر جو لوگ مارنے والے بیان دے رہے تھے وہ اپر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو عبدالرزاق شہر والا معاملہ ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں good to see you نہ کیا ہوتا اور یہ جیل میں ہوتا تھا یہ معاملہ پیش نہ آتا یہ تانے بانے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں تو شاہ خانہ میں بھی جواب دیونا پڑے گا القادر میں بھی جواب دیونا پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی رسلتی خلاف کھڑا ہے باہر اس نے اپیل دیا امریکہ کو کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ بند کر دے پاکستان کو ایسے 16 مات دے پہلے تھا امریکی سازش امپورٹڈ حکومت اب بن گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو ابداد بند کر دے اور ملٹری ایڈ بند کر دے یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو میں سنام پیش کرتا ہوں میری بہت مخالفت ہوگی فواد چودری سے میری بہت مخالفت ہوگی علی زیدی سے ہماری تو تو میں میں بھی ہوئی ہے ہمارا تقرار بھی ہوا ہے مگر وہ ریاستے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ گرداری کا لیبل اپنے ماتھے پر لگانے کو تیار نہیں ہے اور یہ قابل قدر روکہ ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں ٹوٹل پانچ لوگ بجاب اسیمبلی کے چھوڑ کی گئے تھے جنید شرکپوری، اشرف انکساری، برنانا گیاستی، فیصل نیازی اور ایک اور کو ساوکے کسی کو گردار نہیں کہا سب کو واپس لیا جب جب بوٹنگ کی باری آئی ہے سب سے رجوع کیا سب کو واپس لیا سب ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہم نے کسی کو گردار نہیں کہا ہمیں چھوڑ کی بھی کل پانچ لوگ گئے تھے اس سے زیادہ بدترین دور میں دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی پلٹیکل مشینری آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمارے پاس ہر جگہ ان کا ذرا سب گودہ ہے میرا گجنہ والا ہے ہمارے پاس ہر جگہ پی پی کے انڈے کے کینڈیٹس موجود ہیں ہمارے پاس کچھ جائش نہیں ہے نئے لوگوں کی جہاں جہاں کچھ جائش ہے وہاں وہاں لوگوں کو لیں گے بھی اور جنگی ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورفنگ ریلیشنشپ ہے ان کے جتنے ساتھ کے لوگ ہیں آن چاہتری ہماری کیابرنٹ میں اڈوائزر ہیں ان کے جتنے باقی لوگ ہیں فیلڈ میں موجود ہیں اجمل چیمہ فیصلہ بار سے نمان لگڑی آل ارسائی بار سے فیصل جیبو آنا ہے جھنگ سے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بھی آئیڈ ہیں جہاں پہ ترین صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا ہمارے امیدواروں کے ان سے کوئی آپس میں ایک جوائنٹ کینڈیٹ آنے کا بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ امکان ہے تو ترین صاحب اور ہم کے ایک ساتھ چلیں گے ہمارا ان سے ایک اچھا الہا کے الیکشن آلائنس کی ہمارے سے پارٹی فیصلہ کرے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور دیگر جماعتوں سے بھی بات چل رہی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور امانداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور قفضہ مافیہ سے جان چھڑانے کے لیے وڑیرہ شاہی سے اس شہر کو بچانے کے لیے وہ دیگر جماعتیں ان کی لیڈرشپ بھی یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اس کے لیے ہم نے ان سے بات چیئے جائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور احمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں بھی آپ کو بتائیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کوئٹا میں وکیل کے قتل کے مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے درخواست دائر کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر آج ہی سماعت کی استعداہ کی گئی ہے وکیل عبدالعظاف شہر کے قتل کے مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے بجٹ سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں آئی ایم ایف اگلے مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں کا حدف 9200 عرب روپے رکھنے پر راضی ہو گیا ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا حدف 9200 عرب روپے مغرر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق بجٹ میں 1600 عرب روپے سے زائد کے ٹیکس وصول کیے جائیں گے بجٹ میں 510 عرب روپے کے ٹیکس مینی بجٹ میں لگائے جا چکے ہیں 200 عرب روپے کے نئے ٹیکس فائنانس بل کے ذریعے لگیں گے مجموعی طور پر ایف بی آر روہ مالی سال کے نسبت آئندہ مالی سال 1900 عرب روپے اضافی اکٹھے کرے گا اس خبر کی تفصیل ہے اشرف ملکم کے پاس ان سے جانیں گے اشرف بتائیے جس طرح کے فائنانس بل کا آیار کیا جا رہا ہے اس کے مطابق مجموعی طور پر 1900 عرب روپے کی گروت ہوگی جس میں سے 710 عرب روپے کی لگ بر جو نئے ٹیکسز بنتے ہیں جس میں سے 510 عرب روپے مینی بجٹ کی ذریعے پر ہی آئید کر چکے ہیں مزید 200 عرب روپے آئید ہوں گے جن سیکٹر پر یہ ٹیکس آئید ہوں گے اس کی تفصیل کچھ اس طرح کی ہے کہ نون فائدل جی موچل فانڈ ریل سٹیٹ کا کاروبار کرنے والے ان پر تیز سیسے سے آئید ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے بجٹ میں لگتری آئیٹم جتنی بھی امپورٹ ہو رہی ہیں ان سب پر ویدھولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرعہ کو بڑھایا جائے گا پراپیٹ ٹیکی سیکٹر کا لیندن کرنے والے نون فائلرز کے لیے ویدھولڈنگ ٹیکس دو گنا کر دیا جائے گا اندہ بجٹ میں ریل سٹیٹ سیکٹر اور ہور سیل پر آئید ٹیکسز بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے نون فائلرز کے لیے پرائیز وائنٹ کی خریدہ فوق کرنے والوں پر بھی ویدھولڈنگ ٹیکس بڑھایا جائے گا برامدی اشیاء پر ویدھولڈنگ ٹیکس کی ایک سوٹ سالیس کے تحرم بڑھایا جائے گا جبکہ پراپیٹ ٹیکس میں پلات کی خریدہ فوق اور فائل کی خریدہ فوق پر ویدھولڈنگ ٹیکس نان فائلرز کے لیے دگنا ہوگا بجٹ میں نان فائلر کے ویدھولڈنگ ٹیکسی شرح فائلر کی نسبت دگنی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس طرح بجٹ میں جو ریل سٹیٹ سیکٹر کے لیے دن کو دستویزی بنانے کے لیے بھی کچھ اقتعامات کیے جا رہے ہیں جس کے تحرم جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی ریل سٹیٹ میں خریدہ فوق کی ان کو قانونی شکل بھی جائے گی ان کو کومن کے ساتھ ریسٹر کیا جائے گا سپیڈ کو سیل پرچیز کو دی جو غیر استعمال شدہ رہیشوں کی گھر ہیں جو کمرشل ہوں جو رہیشی ہوں جو انڈیسٹیل پلارڈ ہوں جو فارم حصد ہیں ان پر بھی اضافی ٹیکسز لگیں گے جس طرح مشینری کمرشل رینٹ پر ویدھولڈنگ ٹیکس جو مشینری ایسی ہے جو کمرشل رینٹ پر رینٹ اوٹ کی جاتی ہے کچھ میں کرتے ہیں جو کچھ افراد کرتے ہیں جو اسوسییشن کرتے ہیں ان پر بھی بیدھولڈنگ ٹیکس آئید کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بابا شکریہ اشرف ہمیں تفصیل آپ سے آگاہ کرنے کے لیے پندرہ جون کو میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی کا انتخاب ہوگا ریٹرننگ آفیسر نظر عباس نے پبلک نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نو اور دس جون میئر